اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں نائی صدیقی اور آج آپ کے لیے برائیڈل میک اپ وید ہیئر سٹائل اس ویڈیو میں ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے اور آپ کے جو قویسٹنز ہوتے ہیں اوریڈین ویڈیوز میں آویلیبیل ہوتے ہیں ان کے آنسرز تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا اند تک دیکھئے گا یہاں پہ میں اپنا کام سٹارٹ کر رہی ہوں ایم جی میراکی کی بیس سے جو کہ ان کی ایزی بیس کے نام اب تک میں آئی بیس کو بی بی ای کی بیس پہ یوز کرتی تھی ابھی میں یہاں جو ان کی سوفٹ بیس ہیں وہ میں اپلائی کر رہی ہوں آئی اس پہ اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی رہتی ہے اوورال میک اپ کرنے کے بعد بہت اچھا رہا تھا اس کا ریزلٹ اور بھی میرے پاس ان کی پروڈکٹس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گی اس دفعہ مجھے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا تھوڑا سا گیپ آ گیا جس کے لئے بہت معذرت اور پوری امید ہے آپ لوگوں سے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں گے اور جب آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو جاتی ہے ریکمینڈیشن میں اور جب ریکمینڈیشن میں جاتی ہے تب ہی دل چاہتا ہے کام کرنے کا سو آپ کی ویڈیو لیٹ ہونے کا ریزن ہی یہی ہوتا ہے کہ بہت ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے انسان تو پھر کرنا چھوڑ دیتا ہے جسٹ یہ ریزن ہے تو آپ اگر لائک کر دیں گے ویڈیو کو پوری دیکھیں گے تو اس طرح ویڈیو جائے گی ریکمینڈیشن میں اور میرا کام اچھا ہوگا تو مجھے حمد ملے گی اور میں مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آوں گے یہاں پہ میں اس لس کا آئی ہائی لائٹر لگا رہی ہوں برو ہائی لائٹر بون پر لگا رہی ہوں ایم جے میراکی کا بہت ہی برائیڈل اس کی پیلٹ ہے سارے شیڈز اس کے برائیڈل شیڈز تھے جیسے ہی پیلٹ مجھے ریسیو ہوئی تو میں نے فوراں ہی پہلے میرے ذہن میں کانٹینٹ نہیں تھا کہ میں کیا تیار کروں پھر میں نے کہا کہ یہ پیکجنگ ہی بلکل برائیڈل پیکجنگ لگ رہی ہے تو میں سے برائیڈل میک اپ کروں تو اسی پیلٹ سے میں نے اورنج کلر اٹھایا اور اس سے پہلے میں نے ٹرانزیشن لائن بنائی ہے کٹ کریز سے اوپر یعنی کریز لائن سے اوپر ٹرانزیشن لائن بنائی ہوں اورنج کلر سے کیونکہ زہی سی بات ہے برائیڈل میک اپ ہے تو کچھ پیچ اورنج اور براؤن کلر کا ہم میک اپ کریں گے تو اس میک اپ میں پوری ڈیٹیل سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں اور ویڈیو کو بہت کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو بنا سکوں بہرحال یہاں پہ ہم نے ٹرانزیشن لائن کو اورنج سے سارا جو ہے وہ بنایا ہے اور اس کو میں دی شیپ میں کر رہی ہوں دونوں آئیز پہ بلنڈنگ جو کر رہی ہوں وہ دی شیپ میں کر رہی ہوں انر سائٹ سے تھوڑا سا اندر کی طرف یعنی سمال ڈی اور آؤٹر کارنر پہ بیک ڈی بنا رہے ہیں شیڈ میں پھر سنسٹ کلر لیا ہے ہم نے جو کہ کچھ براؤن کلر لائٹ براؤن کلر ہے وہ اپلائے کر رہے ہیں ہم آؤٹر کارنر پہ از یوزول آپ کو پتا ہے کہ ڈیپوزٹ کرتی ہوں میں پہلے آؤٹر کارنر پہ شیڈ اور اسی کو پھر بلینڈ کر دیتی ہوں انر کارنر تک دونوں طرف ایک ساتھ ہی ڈیپوزٹ کیا اور ڈیپوزٹ کرنے کے بعد ہم بلینڈ کریں گے یہ ہم کٹ کریس سے تھوڑا اوپر پہلے ہم نے ٹرانزیشن لائن بنالی اور ابھی ہم کٹ کریس سے تھوڑا اوپر یہ کلر لگا رہے ہیں اور اس کو بھی ہم ڈی شیپ میں لگا رہے ہیں لیکن آؤٹر کارنر کا ڈی تھوڑا سا براؤڈ ہوگا اور کارنر کارنر کا ڈی تھوڑا سا سمال ہوگا یہ بھی نوٹس کرنے کی چیز ہے جو کہ ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے نظر سے رہ جاتا ہے کہ ہم کس طرح کس شیپ میں بلینڈ کر رہے ہیں پھر ان دونوں شیڈز کو بلینڈ کرنے کے لیے ایک کوئی ہارش لائن نہ بنی رہے ہیں تو ہم نے وہی جو اورنج کلر اپلائی کیا تھا اسی سے ہم نے بلینڈ کر دیا اب ہم اس کو کٹ کریس کر رہے ہیں اچھا لائٹ چینج ہوئی ہے تو تھوڑا سا شیڈ یہ الگ دیکھ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جب ہم پورا کریں گے تو آپ دیکھیں گا لوگ بہت حسین آئی تھی بہت ترڈیشنل برائیڈل جو لیٹس ٹرینڈ چل رہا ہے اس طرح کا میک اپ ہوا تھا یہ اب یہاں پہ جو ہم نے برو بون پہ سلس کا شیڈ لگایا تھا گولڈ شیڈ وہی ہم کٹ کریس پہ لگا رہے ہیں پہلے ہم یہ گولڈ کلر لگائیں گے اور سلس کے شیڈ کو ہم ویٹ کر کے اپلائی کرتے ہیں دونوں آئیز پہ ہم اسی طرح سے اپلائی کریں گے اس کے بعد سکس ڈی کلر جو میں نے آپ کو گلیٹر کا بتایا تھا کہ وہ کسی بھی شیڈ پہ آپ اپلائی کریں تو وہ اسی کلر کا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سکس ڈی شیڈ ہے تو ہم وہ اپلائی کریں گے یہاں پہ ہم دونوں کلرز دونوں آئیز پہ ہم گولڈ شیڈ لگا رہے ہیں سلس ہے یہ سلس کی ہائی لائٹر جو ہوتی ہے وہ ہے کچھ فنگر سے بلینڈ کر لیجئے اور فنگر سے بلینڈ کرنے کے بعد ہم آئیز پہ لگائیں گے گلو اور اس کے بعد ہم لگائیں گے سکس ڈی کلیٹر تو یہاں تک ہم کام کرنے کے بعد اور ہاں یہ ہم نے آؤٹر کارنر پر جو بلیک کی بلینڈنگ کی ہے تو یہ بلینڈنگ سیم پیلٹ سے سے شیڈ لیا ہے اور اس کی بلینڈنگ کی ہے اور کلیٹر کے لیے اس سکس ڈی کلیٹر کیونکہ جیل کلیٹر ہے تو اس پہ ہم کوئی وہ نہیں لگائیں گے گلو نہیں لگائیں گے ہم ڈائریکٹ اپلائی کریں گے اس طرح سے فنگر سے اپلائی کریں گے لیکن میں نے نوٹس کیا کہ شاید اتنا زیادہ جو ہے وہ گولڈ پہ یہ پرومیننٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن جب سامنے سے بہت ہی بہت ہی حسین لگ رہا تھا پھر ہم نے لائٹ کو تھوڑا چینج کیا کہ شاید اس میں یہ پرومیننٹ نظر آئے تو لائٹ چینج کرنے کے بعد جو برو بون پہ ہم نے شیڈ لگایا تھا وہ تو اچھا خاصا پرومیننٹ ہو رہا تھا بر جو گلیٹر لگائی تھی وہ پرومیننٹ نہیں ہو رہی تھی اوورال جب ہم نے فانل لک تیار کیا تو وہ بہت ہی خوبصورت سے لک آ رہی تھی کیونکہ ابھی بہت زیادہ چنکی میک اپ نہیں چل رہا ہے گلیٹر چنکز کا فیشن ختم ہو گیا ہے کچھ ہلکی سی سپاکلنگ میک اپ اس کے بعد اتنا میک اپ کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں بیس سٹارٹ کر دیتی ہوں تو ایز یوشویل کیموفلاج کرنے کے لیے اورنج اورگنزا جو کہ کرسٹن کی اورگنزا اورنج کلر کی ہے وہ میں انڈر آئے اپلائی کرتی ہوں اور جو بھی ہمارے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کنسیلنگ کرنی ہوتی ہے تو ہم اسے اورنج سے کر لیتے ہیں یہاں پہ میری مانڈل کا کمپلیکشن 45 ہے تو یہاں پہ کرائل آن ٹی وی پینٹ سٹک اپلائی کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ برائیڈل میک اپ ہے تو کچھ سارچز ہم آئیوری کے بھی یوز کریں گے اور ایز یوشویل ہم اپنی کسٹمائز بیس کو یوز کریں گے آپ لوگ کے اکثر سوال ہوتے جو نئے ویورز ہوتے ہیں کہ کسٹمائز بیس کیا ہے کسٹمائز بیس شینشی کی سیلف میڈ بیس ہے جو کہ مکسچر ہے تین چار چیزوں کی اور اس کا فارمیلہ اس میں موجود ہے بلکہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی تو اس کا لنک دے دوں گی ویڈیو شیئر ہو چکی ہے تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا آپ کو وہاں سے ہیلپ مل جائے گی اور اگر آپ کو پرچیس کرنی ہے بائی کرنی ہے تو ریڈی ٹو یوز بھی آپ کے لیے آویلی بیل ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 45 سٹک لگائی ہے اس کے بعد ہم کرائی لون ٹی وی پینٹ سٹک لگا رہے ہیں اور اس کے کچھ سوچز یعنی کہ پہلے ہم نے 45 سے کیا اور اب ہم آئیوری سے اس کی بلنڈنگ کر رہے ہیں آپ کا بیوٹی بلنڈر جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہونا چاہیے میز کے پانی میں آپ اس کو ویٹ کریں اور وہ سوک ہونے کے بعد بیوٹی بلنڈر کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے یہی اس کی ٹیکنیک ہے اور بلکل سکویز کر کے یوز کریں گے اب یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم 45 کیک یوز کر رہے ہیں جو کہ ہے کسٹمائز بیس کی کیک میں نے کریالون کی کیک بلکل ہی چھوڑ دی ہے اب میں یہی یوز کرتی ہوں اس میں بھی میں نے یہی کیا ہے کہ 45 اور آئیوری کو ملا کر بلنڈنگ کر رہی ہوں دونوں شیڈ کو کیونکہ مارڈل کا کامپلیکشن جو ہے وہ 45 والا ہے تو ابھی ہم آئیس کے نیچے بھی 45 شیڈی لگا رہے ہیں کسٹمائز بیس کا طریقہ یہ ہے اور کسی بھی پینکیک کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ سمال پیچز اپلائے کریں اور اس کو پھر بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر دیجئے تو یہ ہم انڈر آئیس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست اس کی جو ہے وہ کوریج ہے بہت اچھی اس کی بیس سیار ہوتی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سمر اور ونٹر دونوں میں یہ بیس آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ بیس آپ کی برائیڈل بیس کو تقریباً 24 آرز نہیں تو 20 آورز سٹیز کا ٹائم ہوتا ہے بہت اچھی یہ بیس چلتی ہے تو میری تو مطلب یہ کہ نہ سردی میں اور نہ ہی گرمیوں میں بیس خراب ہوتی ہے تو یہ کوئی میرا اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ ٹی زون ایریا پہ میں آئیوری اپلائی کیا میں نے اور اسی طرح سے بیوٹی بلینڈر سے جو ہے وہ بلینڈ کر دیا ہے ڈیپ ڈیپ پوزیشن میں ہوگی اس کی جو ہے وہ فکسنگ اس کے بعد لوس پاوڈر سے آپ کو پتا ہے کہ لوس پاوڈر جو ہوتا ہے وہ ٹرانسلوسن پاوڈر ہوتا ہے اس کا کوئی اپنا کلر نہیں ہوتا وہ صرف آپ کے بیس کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لئے یوز ہوتا ہے یہاں پر آپ کمپیک پاوڈر بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن میرا حال ہے جب آپ کی ایک اپلائی کریں اور آپ کی ہائی کوریج ہو چکی ہو تو آپ کو کمپیک پاوڈر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوس پاوڈر سے ایک اچھی سی آپ بیکنگ کر لیں اپنے بیس کی اور اس طرح سے آپ کا بیس جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے گا یہاں پر ہم فیسٹ کی جیل سے برو بنا رہے ہیں لیکن یہ جیل سے نہیں بنا رہے ہیں بلکہ ہم پاوڈر سے بنا رہے ہیں کیونکہ آلموسٹ میری موڈل کی آئی بروز بلکل ٹھیک ہے شیڈ بھی صحیح ہے تو بہت زیادہ اس کو ڈارک نہیں کرنا ہے تو ڈارک براؤن سے ہی ہم اس کی شیپنگ کر رہے ہیں دوسری آئی برو کو بھی ہم اسی طرح سے کریں گے اور آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا پروڈکٹ یوز کی ہے تو یہ فیسٹ کی پروڈکٹ ہے پاوڈر والا اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک جیل فارم ہوتی ہے اور دوسرا پاوڈر فارم ہوتے ہیں تو میں پاوڈر فارم یہاں پر اپلائے کر رہی ہوں دونوں ہی آئی بروز پہ تھوڑی سی میری مانٹل کی آئی بروز نیچے کی طرف ہیں اینر کورنر سے تو اس کو جو ہے وہ میں نے تھوڑا اوپر کی طرف ایکسٹینڈ کیا ہے نیچے کی طرف سے صرف لائم کو فالو کیا ہے نوز پہ ہم نے کانٹور کیا ہے پلس اس میں میں نے آپ کو کانٹور کی ڈیٹیل بتائیے چیکس کے پاس کا کہاں سے سٹارٹ کریں گے تو یہ دیکھیں کہ کہاں سے سٹارٹ کریں گے کہاں پر سٹاپ کریں گے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ لپس کا یہ یا فنگر آپ رکھ کے دیکھ لیں یا پھر آرش جو ہوتی ہے اس آرش کے پاس لائکے ہم لائن بنائیں گے ہاف مون بنائیں گے اور اس طرح سے اس کی ہم بلنڈنگ کریں گے یہ آرش ہے آرش کے سامنے آپ اس کو سٹاپ کریں گے اور کان کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جہاں سے ہمارے بال شروع ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے اس طرح سے آرش شیپ بنا لیں گے یا آدھے چاند کا شیپ بنا لیں گے اور اگر آپ سے یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ چیکس کو اندر کی طرف کروانے اپنی موڈل سے تو اس طرح سے آپ یہ لائن بنا لیں اور لائن بنا کے اس کو اپورٹ فارم میں اپورٹ یہ ضرور یاد رکھی گا کہ چیکس پہ اپورٹ فارم میں اور چن پہ جو ہے وہ داؤنورٹ فارم میں بلنڈنگ کی جاتی ہے اور نوز پہ لیفٹ کا لیفٹ سائٹ پہ کریں گے اور رائٹ کا رائٹ سائٹ پہ کریں گے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اب انہر آئی پہ ہم وہی سلس کا شیڈ گولڈ شیڈ لگا رہے ہیں جو کہ ہم نے بروز پہ لگایا تھا جو ہم نے آئی کے لیٹ پہ لگایا تھا اب ہم کونٹور کرنے کے بعد یہ چیز کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کونٹور کی بہت پرومیننٹ لائن بنتی ہے اور ہمارا کونٹور بہت زیادہ نیچرل اور پرومیننٹ دیکھتا ہے اور ایک بہت زبردست سی فینشنگ لائن بنی ہوتی ہے اور کوئی براؤن کی پرٹیکلر لائن نظر نہیں آتی تو یہ بیکنگ آپ کا صحیح بلکل پرفیکٹ طریقہ ہو جاتا ہے آپ کی بیس بھی اچھی لگتی ہے آپ کی کونٹور بھی بہت فلالیس لگتی ہے آپ یہ کر کے دیکھیں گے اس طریقے سے تو یہ کرنے سے آپ کی بیس بہت زیادہ کونٹور سپیشلی بہت زیادہ پرومیننٹ کونٹور ہوتا ہے یہ آپ نے اپلائی کیا اور اپلائی کرنے کے بعد اس کو ایک فلافی برش سے بلینڈ کر دیا جس ڈائریکشن میں آپ نے لگایا ہے بس اسی ڈائریکشن میں آپ نے اس کو پہلے ڈسٹ آف کرنے کے بعد آپ اس کو بلینڈ کر دیں گے اب ہم آتے ہیں یہاں پر بلش آن کی طرف کرسٹنگ کی پیلٹ ہے انر کارنر سے سٹار کریں گے بلش آن کو اور پھر آؤٹر کارنر پر لے کر جائیں گے پھر آپ کی مرضی کے ساب سے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بلش تھوڑا سا آپ کو چیکس پہ زیادہ کرنا ہے تو وہاں پر آپ برش کے کارنر سے اس کو بلینڈ کر دیں یہاں پہ میک اپ فکسر اپلائی کیا ہے میک اپ فکسر جو ہے وہ بی بی اے کا ہے اور میک اپ فکسر اپلائی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم بیوٹی ورلڈ کا ہائلائیٹر اپلائی کرنے ہیں لیکن بیوٹی ورلڈ کا ہائلائیٹر اپلائی کرنے کے بعد ہم یہاں پہ فلورنس کا بھی تھوڑا سا ہائلائیٹر یوز کریں گے جو کہ بی بی اے کا فلورنس ہے اور کہاں کہاں پہ ہم ہائلائیٹر اپلائی کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا انڈر آئی پہ وہی براؤن کلر جو ہم نے سنسٹ شیرڈ لیا تھا پیلٹ کے اندر سے وہی براؤن کلر ہم نے انڈر آئی کو کر دیا ایک اس طرح سے آئیز میں خوبصورت سے لوک آ جاتی ہے کیونکہ میری موڈل کی آئیز بڑی ہیں تو میں آئیز کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کرتی اور وائٹ کاجل بھی نہیں لگاتی اگر آنکھیں بڑی ہیں آپ کی موڈل کی تو آپ آئیز کے اندر وائٹ کاجل نہیں لگائیں گے اور اگر آپ کی موڈل کی آئیز نارمل ہیں یا چھوٹی ہیں تو آپ وائٹ کاجل انڈر کورنر پہ لگائیں گے انڈر یعنی کے اس پہ آئی پہ لگائیں گے اور آؤٹر آئی پہ آپ جل سے یا پھر کاجل سے بلیک لائن بنانے کے بعد براؤن سے اس کی بلینڈنگ کر دیں گے یہ چھوٹی چھوٹی سے کی پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ایک اچھا برائیڈل میکپ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ رینڈم سا لائنر لگا رہے ہیں کوئی سپیسیفک یہاں پہ فائن لائنر نہیں دکھا رہی آپ کو لیکن یہ کہ اس طرح سے آپ گائیڈ لائن بنا لیتے ہیں ایک لائنر آپ ڈرو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لیشز لگا لیتے ہیں لیشز لگانے سے پہلے دو کام آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے کہ لائنر بھی کر لیجے اور لیشز پہ آپ اپنے مسکارا نیچرل جو لیشز ہیں اس پہ آپ اپنا مسکارا بھی لگا لیں اب ہم تھوڑی سی انر کارنر کو بھی کر لیں گے اور انر کارنر کو آئیز کو اوپن کروا کر انسائیڈ ہم یہ لائنر لگائیں گے اور دونوں سائٹ پہ ہم اسی طرح سے کریں گے اور اس کے بعد ہم لائشز لگائیں گے تھریڈی لائشز ہیں کوئی برینڈ نہیں ہے میں نے درہ سے پچیس کی تھی آپ بھی لے سکتی ہیں اور بہت اچھی لائشز ملی تھی مجھے یہ مجھے آؤٹر کارنر پہ تھوڑی سی اور ڈیٹیلنگ چاہیے تو میں نے جو لائنر لگائے اسی لائنر کو میں نے ایکسٹینڈ کر لیا تھوڑا سا اور مزید آؤٹر کارنر کو بلینڈ کیا جو ہم نے جل لگائی تھی اس جل کو ہم نے مزید سمرچ کر لیا تو اس سے آپ دیکھیں کہ آئی میک اپ میں بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی زیادہ ڈیٹیل بہت خوبصورت لوکائی تھی تو یہ اس طرح سے ہم آؤٹر کارنر کو جل لگانے کے بعد کیونکہ جل فوری طور پہ جو ہے وہ آپ کا اچھا سا بلینڈ ہو جاتا ہے پھر ہم نے کیونکہ موڈل کی لیشز بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی تو ہم نے ہاف لیشز لگائی ہے جو کہ صرف آؤٹر کارنر پر ہی لگائی ہے لیشز لگانے کے بعد پھر آؤٹر کارنر پہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیلنگ اور کی لپسٹک کی ویڈیو تھوڑی سی سٹارٹی کی تھی بیٹری موبائل کی چارجنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی تو بہرحال ہم نے لپسٹک پہ ایک نیچرل نیوڈ کلر لگایا جو یوزیلی میں اپنی پیلٹ کے اندر سے آپ کے سامنے پیلٹ ہوتی ہے اس میں سے یہ شیئر لگاتی ہوں اور اس کی فیلنگ پھر جو ہے وہ نیوڈ کلر سے ہی ایمیلی کی سکس لنبر کا کلر اپنایا کیا تھا تو اس طرح سے ہم نے لپسٹک کو ڈن کیا پھر ہم نے سمپل سی سٹارلنگ بنائی تھی وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں تو سو فر آپ کو میک اپ کیسا لگا ہے میرے ساتھ ضرور کومنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا اور کومنٹ اور لائک کریں گے تو آپ ویڈیو کو فیور مل جائے گی اور اس طرح سے آپ کی فیور ہوگی تو مجھے کام کرنے میں مزا آئے گا اور آگے بھی ویڈیو ڈالنے کی ہمت ہوگی ایدروائز ویوز نہیں آتے تو بلکل بھی دل نہیں چاہتا کہ اتنی محنت کرتے ہیں ایک ویڈیو بنانے میں اتنا پیسہ بھی ٹھیک ٹھیک خرچ ہوتا ہے ایک ویڈیو کو ریڈی کرنے میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے تو بہرحال ماتھا پٹی سٹائلنگ تھی اسے سٹائلنگ کی ویڈیو کرتے کرتے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی اور تقریباً سٹائلنگ ہماری ہو گئی تھی ہیئر میں ہم نے کراؤن ایریا پہ نیٹ جو ہوتا ہے اس کو فکس کیا تھا اور اس طرح سے آل بیک کی سٹنگ کی تھی ماتھا پٹی تھی تو آل بیک سٹنگ ہی اچھی لگتی ماتھا پٹی پہ تو اسپیشلی ویڈنگ برائیڈ آج کل سمٹی ہوئی ہیئر سٹائلنگ چل رہی ہے اب وہ تو اس طرح کی سٹائلنگ نہیں چل رہی نیسٹ والی ہیئر سٹائلنگ جو پچھلے دنوں بہت زیادہ چل رہی تھی تو وہ نہیں چل رہی ہے تو ہم نے یہ سٹائلنگ بنائی ہے اور مجھے پرسنلی شروع سے برائیڈل میک اپ میں یہی سٹائلنگ پسند آتی ہے جو کہ میں یوزیلی کرنا پسند کرتی ہوں کروانا پسند کرتی ہوں اور بہرحال آپ کو کیسی لگ رہی ہے لیکن ابھی آپ کو کیسی لگی ہے جولری آپ کو کیسی لگی ہے تو جولری ڈریسز آپ کو ساری چیزیں رینڈ پہ مل جائیں گی اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھا وہ لوگ بھی جو کہ برائیڈل میک اپ کرنا چاہتے ہیں اپنی موڈل کے لیے ڈریس جھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ڈریس نہیں ہے جولری نہیں ہے تو آپ کراچی میں ہی ہیں تو آپ یہ چیزیں رینڈ پر اویل کر سکتے ہیں شینشی بیوٹی سالون سے تو یہ ہماری سٹائلی یہاں پہ ڈن ہوئی ہے آپ نے میرے چینل کو کب سے دیکھنا شروع کیا اور آپ کون سے سٹی سے دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اور لیٹرلی میری برائیڈ بہت حسین لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے کہ میری نظریں نہیں ہٹ رہی تھی میں نے تو بہت کچھ پڑھ پڑھ کے دم کیا ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنا کر رکھی ہوئی ہے لیکن جب آپ کومنٹ کریں گے ویڈیو فارورڈ آگے ہوگی وائرل ہوگی تو پھر میں آپ لوگوں کے لئے مزید اور ویڈیو بنانے کی حمد کر پاؤں گی تو آئی ہوپ کے مجھے سپورٹ کریں گے مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے اپنا خیال رکھیے گا ملتی ہوں انگری ویڈیو میں لب یو اللہ حافظ